اسلام علیکم جی آج بہت ہی لا جواب سے ایک آلو کے ساتھ ریسپی ہم لوگ بنا رہے ہیں وہ ہوگی زنگر فرائز کی اچھا اس میں زیادہ تر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آلو یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر اس کے اوپر بیٹرز جو ہے وہ چپکتا نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کی ساری پرابلمز حل ہو جائیں گی دیکھیں آلو کو جس طرح سے میں کٹ کر رہی ہوں اس طرح سے کیجئے گا اس کے بعد جو پہلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آلو کو اچھی طرح سے تھنڈے پانی میں بگو کے رکھ دینا ہے بیس منٹ کے لیے ضرور رکھئے گا اس کے بعد آپ ریزلٹ دیکھ لیجئے گا خود بہت ہی کرسپی اور خستہ بنیں گے اب تھنڈا پانی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور بیس منٹ کے لیے اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ پہ تو ریسپی کو ایز ٹیز فالو کیجئے گا لیکن یہ نہیں کہ پانی بھی آپ نے گرانا ہے کیونکہ یہ میرے سے گلتی سے گر گیا تھا لیکن سگڑ ہونے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ساتھ آپ چیزیں ساف بھی کرتے جائے زائر ہے کوکنگ میں میس تو ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک کپ لے لیے میدہ اس میں ڈالیں گے کالی میں اس کا پاوڈر نمک لال میں اس کا پاوڈر چلی فلیکس اور تھوڑے سے اوریگن ہو اگر آپ کے پاس وہ تو ڈال لینا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اب ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کا تھک سا بیٹر ہم لوگوں نے بنا لینا ہے بہت اچھی طرح سے مکس کیجئے گا اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایڈ کیجئے گا ورنہ یہ نا آپ زیادہ کر بیٹھے تو پھر آپ کو ڈسکارڈ کرنا پڑے گا کیونکہ زیادہ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اتنا سب تھک ہمیں چاہیے اب ساتھ ہی ہم لوگوں نے پانی بوائل کر لینا ہے دیکھیں اس میں ڈال دیں گے نمک ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا ویسے تو دو ٹی سپون کافی ہوگا میرے خیال میں اور آپ آلو اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا خیال رکھیں گے پانی ابلنے کے قریب ہو تب آلو ڈال لیے گا اس میں اور اس کو ڈال کے تھوڑی در کے لیے کور کر دیں گے گن کے گھڑی کی طرف دیکھتے رہیے گا اور ٹائم نوٹ کر کے آپ نے دو منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اتار کے کچھ منٹ کے لیے کیونکہ ہم لوگوں نے جو فرائز ہیں وہ بہت بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں موٹے موٹے رکھے ہوئے ہیں تو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لیں گے ریسپی دیکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویسے فرائز پسند ہے یا آپ کو اس طرح سے زنگر فرائز پسند ہے یا آپ کو آلو کی کونسی ریسپی پسند ہے مجھے کومنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا کیونکہ میں ویٹ کروں گے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے کومنٹس پڑھنا تو چلیں جی دیکھیں یہ ابھی تک بوائل ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے تھوڑا سا چند سیکنڈز کا اور ویٹ کرنا ہے اور اس کو نکال لینا ہے ہم لوگوں نے نکال لیتے ہیں اور ان کو تھنڈے پانی میں فوراں سے ڈال دیجئے گا تاکہ ان کی کوکنگ رکھ جائے بیٹر میں دیکھیں اچھی طرح سے ڈبویا اور اس کے بعد میدے میں ڈپ کر کے اچھی طرح سے اور پھر آئل میں ڈال دیا دیکھیں ایک بیچ یہاں پہ میں نکال چکی تھی اس لیے آئل تھوڑا سا آپ کو اس طرح کا لگے گا لیکن میرے لیے یوزیبل تھا ٹھیک ہے اور ویسے بھی آز کل بہت مہنگا ہو گیا تو آپ لوگ بھی ذرا اس طرح سے خیال رکھا چیزوں کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے دو تین دفعہ تو یوز ہو ہی جاتا ہے دیکھیں اب یہ اس طرح کا کلر آئے گا تو آپ لوگوں نے نکال لیے ان کو اچھا ان کو ایزا سائیڈ ڈش بھی آپ کھا سکتے بہت ہی مزے کی ریسپی ہوتی ہے آپ کی پارٹیوں میں جان ڈال دے گی اور اوپر سے کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے کیچپ کے ساتھ سارو کیجئے گا مایو کے ساتھ بھی کر سکتے آپ کی اپنی چوائس ہے اچھا دیکھیں مجھے اپنی زری فیملی سے بہ مزیدار ہے آپ لوگ کو ہو یا نہ ہو تو سب سے پہلی بائٹ جو ہے وہ آپ سب کے لیے بہت ہی کرسپی ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ نے دیئے کھا کے انجوائی کریں ساتھ چینل جلدی سبسکرائب کردے بیل آئیکن بھی پریس کردے میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے رب رکھا اللہ حافظ